ایسے صورتحال جس میں نواز شریف صاحب خود اڈیالا جیل میں ہیں ان کے صاحبزادی مریم نواز اڈیالا جیل میں ہیں ان کے داماد اس وقت جیل میں ہیں اور دو صاحبزادے جو کہ وطن واپس نہیں آ سکتے سپرد خاک کر نہیں کر سکتے کیا صورتحال آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے مشکل وقت میں جہاں ناقدین تنقید کا نشانہ بناتے رہے ان کی بیماری کو بھی اور ان کے علاج کے حوالے سے بھی بہت باتیں سننے میں آئیں ان کے لئے بھی بہت بڑا میسیج نہیں ہوگا دیکھیں بات سنہ یہ ہے کہ آج اتنا تکلیف ہوئی ہے اور میں ذاتی سطح پر اتنا رنجیدہ اور غمزدہ ہوا ہوں یہ خبر سن کے آپ اس تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک بیٹی جو جیل کے اندر ہو اور اس کو اس کی ماں کی بیماری کی پہلے تکلیف میں چھوڑ کے آئی ہو اور پھر اس کے انتقال کی خبر ملی ہوگی اور میاں نواز شریف صاحب کے لئے بھی یہ بہت تکلیف تھے لما ہے پہلے تو ہم ان کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہیں ان سے تازیت کرتے ہیں جہاں تک کلسوم نواز صاحب کی صحابہ کی شخصیت کا تعلق ہے تو وہ ایک اہد ساز شخصیت تھی اتنی بہادر اتنی دلیر اور اتنی قابل خاتون تھی جس کا اظہار انہوں نے پرویز مشرف کے مارشللہ کے دوران جدو جہود جو انہوں نے کی ایک بلکل گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون کو جب مشکل اور کڑے وقت کے اندر میدان میں آنا پڑا اور اس نے اپنی صلاحیتوں کا جس طرح سے اظہار کیا اور جس طرح ڈکٹیٹر کو للکارا اور اپنی جماعت کو کٹھا کیا مومنٹ چلائی تاریخ کا وہ حصہ ہے ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا تو نہ صرف یہ نواز شریف کی فیملی کے لئے یہ ایک تکلیف دے خبر ہے اور دکی گھڑی ہے بلکہ پوری قوم کے لئے اور پاکستان کی جمہوریت پاکستان کی سیاست کے اندر جو ان کا کردار رہا ہے وہ سنیری حرفوں کے ساتھ تاریخ میں لکھا جائے گا تو ہم ان کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کریں وہ کم ہے ان کا خلاق کبھی پور نہیں ہو سکتا وہ ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ دلوں کے اندر زندہ رہیں گی اور ان کی یادیں ہمارے ساتھ رہیں گی نواز رضا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی عامریت کے خلاف کس طرح سے انہوں نے جدو جہد کی اور موسیقی